بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اور دوسرا پاکستان تحریکن صاحب ہون ترخواستان دنی پھر دیا کہ اسسانو اسمبلی جو بلایا جاوے اسانا کچھ کیتا جاوے یہ ضرورت نہیں پیش آنی سی یہ غلطی ہے جی پہلے دوسری غلطی جیڑی ہے اوہ عمران خان صاحب نے بہت سٹیٹ فارورڈ جیڑی ہے دو کیتیاں وہاں اوہ ایک کیتیاں وہاں کہ جس وقت عمران خان صاحب دے خلاف ایک کونسپریسی ہو رہی سی اس وقت عمران خان صاحب جیڑی ہے انہوں نے جیدہ شیخ رشید صاحب نے کیا سی اس قید دوتے عمل کر دے ہوئے عمران خان صاحب نے چاہیدہ سی کہ پاکستان مسلم لیگ دے بندیاں نال رابطہ کر دے اینہ دا فوکس پاکستان تحریکن صافتے سی پاکستان مسلم لیگ دے بندیاں دوتے انہوں نے فوکس کرنا چاہیدہ سی اے پچی تی دے لگے لگے ذرائع دے مذابک پھر دےیا پاکستان تحریکن صاف نو ایک مطلب کے ناربل جی پیمت دے نال کام جارا سدہ ہو جارا سی اور دوسرا ٹکٹ جیڑیاں انہوں نے وضع کیتا جاندہ تے گالی کوئی نہیں سی جی اے نامنٹہ کسے نیا کرنیاں پہنے اسی نا کسے ہورٹ نیاں کرنیاں پہنے اسے بعد پاکستان تحریکن صاف جی پنجاب دے بچ اسمبلیاں توڑ دیتی ہیں پاکستان تحریکن صاف دے اندر جیڑے وزیراعلا لائے گئے اوہ کے پی کے دے تے چلو شروع تو آ رہے سی نا جی لیکن انہوں نے بھی کچھ نہ کیتا انہوں نے ہتھوں بھی گیم جا دی رہی انہوں نے جو کچھ انہوں نے پچیس مئی تو شروع ہویا سی انہوں نے وہی کچھ پاکستان مسلم لیگنا پی ڈی ایم دے تمام جیڑے کانسلر تو لے کے تے اوپر تاک اہی کچھ کرنا چاہی دا سی یعنی اینڈ کا جواب پتھر سے دیتا جاندہ تے شاید گال جڑیا اتھو تاک نہ پہنچ دی جدو کہندے آپڑا چگا سڑدہ ہوئے تے پھر جڑا وہا پتہ لگدہ پی کی پال وکدی آگدہ سے ایک کدہ نہ ہوگا بارحال کہ گالہ میں ہونے گی یہ جی کہ جس طرح میں اپنی اردو والی ویڈیو چے ذکر کر کے ہٹیا ہوا کہ سپا سنار صاحب جڑے یا وہ گئے او دن انہیں اجلاس دے شرکت کی تھی ان کیمرہ سیشن جرا ہویا جرا غدر مچے آیا پاکستان مسلم لیگ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی تے جناب ورسز سپریم کورٹ موزز سپریم کورٹ ادھے تے یہ الیکشن نہیں کرانا چاندے تے جناب پاکستان دے طاقتور لوگ آگا او گئے جی ان کیمرہ سیشن دے بیچے اتھے ملاقاتہ بھی ہوئی سارا کچھ ہویا اس تو بعد پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جڑےیا او ملاقات کر کے آئےیا معاملات جڑےیا او پھر اس تو بعد جو کچھ ہوئے سارے عام ساری فلم و جڑی سارے اندھے سامنے آگئے جی پی کون کی کی کتھے کتھے کدہ کدہ جی سپرسلال ریعظم صاحب دے بڑے بیان جی بڑا پروٹوکول دے نال لیا جاندہ اور لیناوی چائدہ ساڑے بڑے آجی ایس ٹیم پاکستان دی پجتر سالہ جڑی حکومت آجی او دے سربراہ آجی تے باقی سارے جڑی آجی مسلی مسلی جڑی آجی اے رکھے آجی لمبردار اصل او ہی آجی پجتر سال دے شروع تو چل دے آرہا ہے تے لمبرداری اونا دی جڑی آجی آجی او قیمی رہنی آجی تا وقت ہے کہ او اپنی لمبرداری گیڑی یا اپنے ہتھوں ناگوالن تے کسے دا مطلب کہ اسی مطلب کہ فیتہ کو گلہ نہیں کر سکتے لیکن عوام سیاست دا اے اونا دی لمبرداری اونا دی ریایتے ویچے رہنے ہیں جی ساری عمر رہنے ہیں اونا نے ایک بیان دیتا سی کہ نہ نما پاکستان تے نہ پرانا پاکستان ہمارا پاکستان اے بیان انہ نے بڑا ایکوریٹ اور صحیح دیتا کسے نے سمجھا نہیں یہ دیتے کسے نے گل نہیں کی تھی میں اردو والی ویڈیو جیسے گل دیتے کیتا ہوا کہ انہ نے جو الفاظ کہے ایک ہزار ایک سو تی پرسنٹ انہ نے صحیح کہے کہ ہمارا پاکستان پیچھتر سال تو اگر دیکھا جب یہ کوئی سیاست دان کامیاب ہویا نہیں ہویا کوئی عوام دے پیچھتر سال تو مسائل حال ہوئے نہیں ہوئے پاکستان نے ترقی کی تھی پاڑے سامنے ہیں اس سارا کوش جڑا با اچھا بھی انہوں نے کوڑی یا انہوں نے کیا جی کہ آپ صبح اٹھیا کرو تصویح کیتا کرو ہمارا پاکستان ہمارا پاکستان ہمارا پاکستان جن کا پاکستان ان کا پاکستان پاکستان دے وچ ایس وقت جی اس وقت جی اس وقت جی پھر حالات و واقعات جڑے ہیں پھر وہ چینج ہونے شروع ہے علی امین گھنڈا پور صاحب گریفتار ہوئے دی علی زہدی صاحب گریفتار ہوئے علی زہدی صاحب دے نال نال باقی پاکستان تحریکین صاحب دے پینتی چھتی سو کارکن وہ گریفتار ہوئے لگاتار سپیڈ دے نال کام چل رہا دی حجی تاک جڑی غیر سرکاری جڑی خبرہ ادھے مطابق سٹیٹ بینک آف پاکستان نے سپریم کورٹ پیسے نہیں دیتے اس ساری چیزیں اگر اگر کہندے ہندے ہیں کہ نکتے لاکھے پھر تصویر دی شکل بڑھائی جاوے پھر تصویر دی شکل کدر نجا رہی ہے ہون اس پاسے اپنے گلنوں لے کے چل دے ہیں سپا سلار اعظم صاحب ان کیمرہ سیشن تو بعد چلے گیا جی اس تو بعد پاکستان دے اندر جڑا سب تو بڑا قدم ہویا جی ایک بیل پیش کیتا گیا اس تو بعد اگلا کامے ہویا جی کہ پاکستان دے اندر پیٹرول دی قیمت بڑھاتی گئی دو سو بیاسی روپے لٹر ہو گیا جی ڈیزل نو سے روک دیتا گیا مٹی دا تیل جڑا وہ دس روپے بڑھاتا گیا جی پٹرول مہنگا ہو گیا ہر چیز مہنگی ہو گیا ڈیزل مہنگا ہو گیا مزید مہنگائی ہو جائے گی اگر دونوں چیزیں اقدام کر دے تے واوے لہ بہت مات جانا سی ایک ہون کر دیتا ایک ٹھیر کے کرتا جائے گا یعنی مٹی دا تیل پٹرول دونوں مہنگا کر دیتے یا مہنگا کرنے تو باد ہون ڈیزل دی باری جی وہ اگلی باری جی پوری کیتی جائے گی جو میری سوچ سمجھ کہن دی گئے اگر اینا نے حکومت نے الیکشن کرانے ہوندے ای ایسا بلندر نہ کر دے جی دے ویچ انہوں نظر آندہ ہندہ کہ کانو اسی ووٹ منگن جا رہا اور ووٹ منگنہ ہوئے تے ریایت دیتی جاندی یا اے انہوں کنفرم شورٹی یا کہ الیکشن نہیں ہونے جی سگال دی تصدیق آج رانہ سناؤلہ صاحب جیڑے میرے جناب مطرم رانہ صاحب انہوں نے فیصلہ بہتے میں خطاب کردے ہوئے کہے کہ الیکشن نہیں ہونے اچھا انہوں نے گان لالو سٹیٹمنٹ حجے تک انہوں نے حکومت پاکستان نے جڑاوا یعنی قومی سمبلی جڑیا انہیں اجازت نہیں دیتی پاکستان دی حکومت نے اجازت نہیں دیتی سٹیٹ پینگنوں کے توسری جناب فنڈ ٹرانسفر کردو کل نوم مزد سپریم کورٹ ات کی ایکشن لندے کی کردے کی نہیں کردی جو گول میز کانفرنچ اپنا اتضاد حسن صاحب نے لطیف خوصہ صاحب نے یا بڑے بڑے جنہیں بریستر دھور سی انہوں نے منصور علی خان صاحب سی انہوں نے سارے انہیں جیڑی گالا کہی سی او اے کہی سی کہ الیکشن از الیکشن انہوں نے اس گالا میں کوشش کرنا اگر پی اے گول میز کانفرنس کیوں ہوئی ہے گالا درہ آج کھول کے کردیں جی بہت دنہ بعد ویڈیو کرنا لگے ہیں پنجابی دیوچے بات درہ گورنا سمجھو جی کہ فنڈ نہیں جاری ہوئے رانہ صاحب دا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا گورنر سٹیٹ بینک صاحب جڑے اوہ جی انہوں نے موہ دیکھ رہے ہونا اوہ انہوں نے جا کے موزد عدلیہ دے ویچے جنابا اوہ جو سٹیٹمنٹ دینی اوہ دے مطلق ذرائع دے مطابق کیا کہ حکومت پاکستان کو مشاورت کر رہی ہے مشاورت کر گے ایک بیانیاں ترتیب دین دی کوشش کیتی جائے گی اور اوہ اس بیانیاں پھر جناب موزد سپریم کرکور دے گے بہانہ بنایا جائے گا اچھا اس سے دوران دے ویچے سراجل حق صاحب دا ایکٹیو ہونا کی اگر سراجل حق صاحب کس نے پوچھے آنے جی سراجل حق صاحب مفاہمت دا کردار ادا کر رہے جی مفاہمت وہاں سے انہوں نے جناب عمران خان صاحب دا ملاقات کی تھی وزیر اطم شباہ شریف صاحب دا ملاقات کی تھی بیسک علی جنہیں سراجل حق صاحب انہوں نے دی دوری اتھو ہلائی جاری کہندیا کہ ہمارا پاکستان جتھو ہل دا اس پاکستان دے ویچے جناب جناب سارا معاملات اتھو چل دیا ہمارا پاکستان دے تیت انہوں نے دسیا گیا کہ اگر اینے مینے عارف علیوی صاحب نے کڑا دیتے یا ہون اگر سپریم کور دا حکم بھی مننا گل نو کسے پاسے لیگا بھی جانا اس گل نو کسے ٹکانے سے لان باستے ہون تو سی ذرا اگے ہو اچھا اوہ ہون ملاقات کر رہے جی انہوں نے آج ایک خبر بریک کر دیتی کہ عید کے بعد مفاہمتی پارٹی جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر لے گی یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ آجی انہوں نے اس سٹیٹمنٹ ہوتے عمران خان صاحب جدہ ڈاکٹر عارف علیوی صاحب نے اگر اینے مینے آٹھ مینے نو مینے یا سال ہی ہو کہ جی ٹرک دی بطی دے مگر لائی رکھیا ہون سرارہ حق صاحب دی ٹرک دی بطی جڑیا اوہ چال پئی جی اوہ دے اشارے بلن لا پئیا تے عمران خان صاحب جڑیا انہوں لاتا گیا ادھروں جناب کشمیر دے اندر جڑی حکومت پاکستان آجی مجودہ حکومت پاکستان انہوں نے سندھ ہاؤس ایک دفعہ پھر گرم کام کرتا جی سردار عطیق صاحب یا بریسٹر سلطان صاحب یا ہور اتھے جتنے بھی لوگا اوہ چون چون کا مربع جناب پھٹنا شروع ہو گیا کہ اوہ سندھ ہاؤس دا ہمام جڑا اوہ گرم ہو گیا گرم پاڑی مجودہ تولیہ سا پڑ مجودہ ادھر جڑا ناندہ جائے گا ادھر جسم نوہ وارمہ پہ ہو جائے گا وارمہ پہ ہوئے گا اتھے جناب حکومت جڑیا اوہ پی ڈی ام گروپ دی یا پاکستان پیپل پارٹی تھی بان جائے گی کیوں انہاں نے میند بہت کی تھی یا جی سارے معاملات اے جڑا سارا چلیا گھن چکر جڑا چلیا انہوں پورا کرنوا سے آخر انہوں نے انہاں تا موں مٹھا کرانا ہا اس واسطے شباہ شریف صاحب جڑے آ اوہ اسلام آباد دے اندر آ ہون تا بخیر پنجئی کے حدے میں چاہنا جی پی نگرانوی اپڑے ہیں سارا کچھ اپڑے ہیں مولانا صاحب نوی صوبہ دیتا اچھا گلوچستان چھ باہ باڑیا نوی صوبہ دیتا اسے طرح ہی جناب پیپل پارٹیوں نو سندھ دیتا سیتے لیکن تھنڈی ہوا دے تھنڈے بلک دے ویچ انہوں نے جناب دیندی کوشش کیتی جارے ہی یا انہوں نے کشمیر دیتا جارے تاکہ آنا لے وقت چھے اوٹھے ہو اپنے کام کر کے کیوں اے دے پچی دے ویچ تقریبا لے الیکشن ہونے ہیں اس گلو پورا کرنا بدلے پی انا نوی چانس بنایا جاوے کیوں پچھوں بابا جی جنہیں جو بائیڈا ہے نا جی انا دے منتر لا گوڑے بیٹھے ہوئے ہیں جی جس دن دے وزیر خارجہ بڑے ہیں براول صاحب نے دفتر اٹھے لیا تو اٹھے ہی بیٹھے جی اس سارے چیزوں نے اگر کڑی رضائی جاوے اگر حکومت نے الیکشن کرانے ہونے سپریم کورٹ موزز دے کہنے دے اگر ہمارا پاکستان چاوے تے جناب حکم کرنا تے سارا کوئی صدہ ہو جانا ہے اس طولابہ اگے جناب حکومت پاکستان جا رہییا افتتاہ بھی کر رہییا سارا کو شکار دیا نگران وزیر اللہ صاحب جا رہییا ساتھتا وجہ سویرے جناب پہنچ گئے ساتھتا وجہ سویرے کیڑا مزدور تے کیڑی کہانی جی آج جناب فرائیو وردہ افتتاہ کیتا عمران خان صاحب دے متعلق سٹیٹمنٹ ہوتے دیتی کہ مولوک جناب تباہی ہونا نے کیتا واقعی صحیح گا اللہ جی اتاہ ہونا وقت تسے گا تاریخ لکھی جائے بھی کون کون کریکٹر نے کڑا کڑا کام کیتا پاکستان دنالے حجے نہیں لکھی جائے گی انکریم لکھی جائے گی کیوں حجے تا زبان کھولنا میں ٹھیک نہیں ہے گا اچھا علی امین گنڈا پور صاحب نے گرفتار کرنا گرفتار کر کے اتھے رجیم چینج کشمیڈ دے اندر کرنا ایوی ایس چیز دی نشانی ہے کہ الیکشن نہیں کرا رہے سراجل حق صاحب جنا دی نا بڑے پیپل پارٹی نا نا بڑے اینا نال سراجل حق صاحب جی پاکستان دا مسئلہ لیا کہتے تورپے جی اونا ایمی تورپے رانہ سناولہ صاحب دی دیکھ لگو فیصلہ بات جڑ دیتی انہ نے کیا جی کہ آئی ایم ایف جڑا پیسے نہیں دے رہا جو انہ نے دسیا جی او بھی امران خان صاحب دی گلتی پاکستان دے اندر انویسٹمنٹ ختم ہوگی امران خان صاحب دی گلتی پاکستان دے اندر کنٹینر سمدھنا جو رکے پہے جی امران خان صاحب دی گلتی جناب غیر ملکی تیسے نہیں دے رہے امران خان صاحب دی گلتی جی مہنگائی کرتے تھی امران خان صاحب دی گلتی پٹرول مہنگا ہو گیا امران خان صاحب دی گلتی اچھا اگر کسے انہوں اللہ معاف کرے نظرہ ہو گیا عمران خان صاحب دے گلتی اگر کسے دیوتے کوئی جناب کوئی کریلو قسم دی کوئی آفت اللہ معاف کرے توبہ آگئی عمران خان صاحب دے گلتی پاکستان دیوتے اگر لوگ آباز کس دے عمران خان صاحب دے گلتی گلتی در گلتی عمران خان صاحب دی واقعی گلتی یا جی انہوں نے اعتماد کیتا چند لوگاں دوتے جنہوں دوتے کرنا چاہیدہ سی اس اعتماد انہوں نے انہوں نے ٹھیس پہنچی جیدی وجہ جال ترقی کردہ ہیا پاکستان جڑا سردے پار تھلے گریا پاکستان دی مویشت ڈوب گئی پاکستان دی انڈسٹری بیہ گئی پاکستان دی سارا نظام بیٹھ گیا پاکستان دی بینک کا جو پیسے ختم ہو گئے اس سارا کچھ ہویا جناب اس ویلے جو دو غلط آدمی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی سی کہ عمران خان صاحب اگر رہن دیتے پاکستان واسطے خطرہ سی جنہوں نے کیا سی انہوں کیا سی جی یہ سارا کچھ جنیاں ترقی ہوئی چل دی انڈسٹریل زون بن رہا سی سارا کچھ ہو رہا سی یہ تا ہو رہا سی اس بندے دے دور جنہوں کہندے ہیں کہ پاکستان جڑا وہاں او دا نقصان ہی سارا انہیں کیتا آپ نے جناب اے کیتا کہ جڑا پٹرال سی ایک سو پجار پیئے او چوکے کرتا دو سو بیاسی رپیے لٹر ڈیزل جنابہ او کتے دا کتے لے گئے جناب ایک سو پنتالی رپیسی چنے دی دال کتے چلے گئی انڈے کتے چلے گئے باقی چیزا کتے چلے گئی یہ بجلی دا یونٹ پاری یونٹ کتے چلے گیا کال جناب آئی ایم ایف نے جڑی رپورٹ دیتی کہ پاکستان دے اندر جڑی مہنگائی تھی شرابہ سری لنکا نوی کراس کر گئی یا یعنی سنتالی فیصد پاکستان دے اندر ایس وقت جو حالات و واقعات چل رہے او دے تیت مہنگائی ہے سارے کم اوس بندے دی وجہ نالی ہو رہے جی اللہ نہ کرے کہ میں کہنا تے نہیں چاہیدہ بھی کسے نو قبض ہو جو بے تو او بھی جناب امران خان صاحب دی وجہ نا ہندی یا کہ انہیں او دے اندر تیاننا کھانا نہیں کھا جا تے قبض ہو گئی یہ سارا کچھ جڑا با اس وقت سے ہندا با لیکن اپنا کسور اے نہیں مننے دے لیکن گال ہونا پڑی دے انہیں جی کہ اگر اس ساریاں چیزاں دی کڑی ملائی جائے ہمارا پاکستان دی کڑی ملائی جائے انہیں جے پٹرول مہنگا کرنا انہیں دے کشمیر دے اندر رجیم چینج کرنا کچھے دے اندر ایک نوہ کام کیتا آپریشن شروع کر دیتا ٹھیک ہے جی او ہن اللہ جانے او کہندے جی پی گیارہ ہزار پلیس آرے اتھے لگ گیا فوج بھی طلب کر لیا جی بکتر بانگڑیاں بھی چلیا گئیا تے ڈاکو جڑا با ایک مار تا او اللہ جانے ڈاکو ہے بھی سی یا نہیں سی اے ہن اللہ نو پتا جی مطلب کہ جو ذرائے دے مطابق خبر آ رہی او تا اے ہی جی پی ایک جڑا ڈاکو ہے انہوں گیارہ ہزار پلیس جڑیا یا انہیں تو اتھے بتیارہ پتہ نہیں کون ہوئے گا جی ہو تے اے تا ہن غلط تفصیل پتہ لگے گی تے پتہ لگے گی اس سے طرح دے اپریشن بڑھا کے اس سے طرح دا کرائیسٹ کھڑے کر کے جو رانہ صاحب کہندے یا او جناب ادھے تیار عمل کرندی کوشش کیتی جائے گی ہن کیا ایک کامیاب ہندے یا نہیں ہندے اے تا موزد سپریم کورڈ جیڑی یا اتھے جا کے گورنر سٹیٹ بینک صاحب جدو پیش ہون گے او جناب اپنا حال حوال دین گے کہ میں نو کنے رکیا ذرائع دے مطابق خبر اے آ رہی ہے کہ گورنر سٹیٹ بینک دی پارٹی جیڑی بھی اتھے حاضر ہوئی سی انہیں نے کیا جی کہ اگر سانو موزد سپریم کورڈ نے فورس کیتا تھا اسی پیسے ایشو کر دیا گے اچھا اگر انہیں نے کیا جی کہ الیکشن اگے جانے ہیں تے پھر جو او حکم کرنے گے اسی انہیں دے حکم دے پابند ہون گے اسی تواڑی خاتر جناب معاملات جڑی یا او اپنے گل چپا نہیں پامانگے اس سے طرح پاکستان پلیس دے مطلق ذرائع دے مطابق خبر جڑی یا پنجاب پلیس دے بہت ساری لوگ جڑی یا انہیں نے کیا جی کہ حالات و واقعات جو تُسی حکم کرنا سانو ریٹن آرڈر دے دیو کہ زمان پارک دے اپریشن کرنا فلانے نو گرفتار کرنا سارا کوش کرنا او دی وجہ تُوسی کال نو چلے جاو اسی صدا کو گدر یا مرل راؤننگ ہوں ایک کام نہیں کرنا او بہت سارے افسران نے ایس چیز نو محسوس کی تا کہ جو پچھے آج سارا نظام چلے آوا او غلطہ آخر او بھی انسان آجی اس سے برادری اس سے خون نہ تلق رکھ دے اس سے ترتی نہ تلق رکھ دے انہا دے پراہ بھی بیچ سی انہا دے کزن بھی بیچ سی جنہا دے ڈنگا تے سوٹے ورسائے گئے او بھی سوچ دے اور دوسری بات کہ ایک انسان دی حصیت نا ایک آدمی نو دیوار تلشیا نظر آ رہا کہ جبر ہو رہا تشدد ہو رہا برحال کہ جی نچوڑ گال دا یہا کہ انہا دا الیکشن کران دا کوئی موڈ نہیں ہمارا پاکستان دا الیکشن کران دا کوئی موڈ نہیں اے ٹرک دی کے نوی باتی سراج الحق صاحب بڑھ پہیا اگے عارف الوی صاحب باتی بڑھ گئی سی جی اے ہون کس دو کتھوں تک جن دی باتی کی کر دیا اے دا ہون آنڈا لے پک جب پتہ لگے گا باقی ہون ویڈیو لمبی ہون دی یا اگلی ویڈیو دے پچھے کوئی شیئر کران گا جی کوشش کریا کران گا جی اردو دی کے پنجابی دی ویڈیو کریا کران گا بس اللہ تعالی خیر کرے جی دعا کرنا سب دو پاکستان تے رمضان تا مہینہ میں نماز پڑھو روزہ رکھو اور دعا کرو پاکستان واسے